الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرد عینی فی الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز اندھیرہ تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز اے مسلمانوں بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں اے مسلمانوں بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں میرے محترم بزرگو اور بھائیو آج میں آپ کے سامنے ایک بخوت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن کریم کی سیکلوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاقید آئی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو حکم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد ارشاد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو تانہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاح مجھے صرف آپ لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ کوئی امت کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو میرے بھائیو یہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کہ کون متقی ہے کون شقی ہے کون مسلمان ہے اور کون شیطان ہے لوگوں کی نظروں میں آج ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے لوگ اللہ والا اس کے مانتے ہیں جس کے تعویز سے آرام ملتا ہے لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں پیر وہ ہوتا ہے جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارتیں دیتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیر کی پہچان کیا ہے قطب کس کو مانوگے عبدال کون ہوتا ہے اور امام کیسا ہوتا ہے یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمہ شہن شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے دنیا میں لے کر آئے ہیں اگر اس پر کوئی پورا اترتا ہے یعنی نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے تو وہ پیر بھی بن سکتا ہے قطب بھی بن سکتا ہے اور عبدال بھی بن سکتا ہے لیکن اگر نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا اور ڈاڑی کر رکھنا کسی کام کا نہیں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الكفر ترق الصلاح کے بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہے اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کب نماز کا حکم دے تو اے لوگو نبی کا فرمان سنتے جاؤ صادق المصدوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کی ترق صلاح کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے یعنی نماز چھوڑنے کی حالت میں اس کی پٹائی کی جائے امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نمازیں نہیں پڑ رہا تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج پر آمد ہوں گے لیکن آج کے دور میں پہلے بچے کو پیار پیار میں بگاڑ لیتے ہیں پھر بعد میں شک پہ شکایت کرتے پھرتے ہیں لوگو نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ نماز چھوڑنا پہ خود بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرہ زرد ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں حلاق و برباد ہو گئی آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہوا اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گصہ ہو گئے اور نانٹ کر فرمایا کہ کم بخت یہاں سے دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہو جائے وہ عورت نہایت ہی مایوس منت توبہ وہاں سے ہو کر چلی گئی ادھر آسمان و زمین کا یہ مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا فوراں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا اور خبردار یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں اے موسیٰ کیا تم زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار کوئی نہیں سمجھتے ہو یاد رکھنا کہ زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوچ کر نماز کا چھوڑنے والا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اندازہ کرو کہ کتنا سخت گناہ جان بوچ کر نماز چھوڑنے کا ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جس نے جان بوچ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا اور دوسری جگہ رشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو ڈھا دیا یعنی گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا اور اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا میرے محترم بھائیو نماز نہ چھوڑو ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قررت وعینی فی الصلاة کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی جب کوئی نبی کا امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے اور جب کوئی نبی کا امتی نماز کو ترک کرتا ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے ایک اور واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے ایک بڑیہ کا تیل زمین پر گر گیا اور اس نے اس کو چوس لیا جیسا کہ زمین کی خاصیت ہوتی ہے وہ بڑیہ اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور سارا کا سارا تصہ بیان کر دیا زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر کہا اور کہا کہ اے بڑی اما اسے لے جاؤ اور جس جگہ تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اس زمین پر رکھا گیا تو زمین نے سارا کا سارا تیل واپس اگل دیا لوگوں کو بڑا تعجب ہوا حیران ہوئے جب وہ کاغذ کا ٹکڑا کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے زمین یا تو اس بڑی اما کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا لوگوں اندازہ کرو اندازہ کرو کہ زمین اس قدر ڈر رہی ہے کہ کہیں بے نمازی کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو آج ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صحما فی الاسلام لمن لا صلاح کہ نماز اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑتا آج ہم کتنی نمازوں کو گول کر بیٹھے ہیں اور کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی یاد رہے کہ اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے کہ جو نماز کا پاوند نہیں ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ کبھی بھی شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کہ کفر و شرک کی وادیوں میں نہ بھٹک جائے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا دین نہیں جس کی نماز نہیں اس لیے کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا ہے کہ سر کا مقام بدل میں ہے لیکن ہائے افسوس آج ہمارے دل سے نماز کی اہمیت جاتی رہی ایک زمانہ تھا کہ نماز نماز کے قضاء ہونے کا بھی تصور ہمارے دلوں میں نہیں آتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ و انہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو ایسے ایسے واقعات سے لبریس ملے گی تابعین کے حالات کو دیکھئے چالیس سال تک عشاء کے بزو سے فجر کی نماز تو پڑھنے والے ملیں گے لیکن نماز چھوڑنے والا کوئی نہ ملے گا اولیاء کی زندگیوں کو دیکھو ایمان تازہ ہوگا اب دور نہ جائیں قریب ہی زمانے کا واقعہ ہے فقہ العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آپ ان کو جانتے ہوں گے وہ اپنے زمانے کے مفتی عاظب بھی تھے ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ بیرون ممالک کے استفتہ بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے جن کے حضرت علمی اور تحقیقی جوابات دیتے تھے موصوف کامیہ مدرس اور استاذ کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور صاحب عیال بھی تھے ان تمام تر مشاغل کے باوجود نماز کا نہیں بلکہ نماز باجماعت کا اس قدر احتمان تھا کہ بائیس برس تک تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی اللہ اکبر ایک روز دار العلم دیوبن میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا اس دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھانے کے لئے مسلے پر پہنچ گئے اور مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کسی عذر کی بنا سے تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے جبکہ ان کی تکبیر اولہ فوت ہو چکی تھی لوگوں نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حادثات میں پریشان نہیں ہوتا تھا جو عزیزوں کی موت کی خبریں بڑے صبر و سکون سے سنا کرتا تھا آج اس کے چہرے پہ رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں مریدین پریشان ہو گئے لوحقین بھی پریشان ہوئے اہل تعالق نے ان کے رنج و غم کی کیفیت کو فوراں پہچان لیا اور کہا کہ حضرت کیا ہوا آپ کی حالت کیسی ہو گئی کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج بائیس برس کے بعد میری تکبیر اولہ فوت ہو گئی اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میری اسی بات پر پکڑ نہ کر لے یہ حالت تھی ہمارے اکابرین کی اور آج ایک ہماری حالت ہے کہ جن کو نماز ہی کی بلکل پرواں نہیں رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی آج یہ مسجدِ ویران پڑی ہوئی ہیں اور یہ آوازیں دے رہی ہیں بچو ان کی بددعا سے ورنہ تو حلا کو برباد ہو جاؤ گے ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ واقعہ سنانے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اونٹ کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی میں ایک مزدور آدمی ہوں دن بھر کام کرتا ہوں شام کے وقت میں اپنے گھر آتا ہوں اور سونے کے لیے بستر پڑ جاتا ہوں تو یہ میرا اونٹ ایسی بھیانک آوازیں نکالتا ہے کہ میرے نیند ٹوٹ جاتی ہے یا نبی اللہ وہ بار بار اسی طرح سے کرتا ہے اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا کہ اونٹ کو میرے پاس لاو میں معلوم کروں گا وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ کو لے کر حاضر ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا مالک تجھ کو کھلاتا پلاتا ہے تو پھر تو اس کو کیوں پریشان کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اونٹ کو زبان دی اور زبان نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے یہ میرا مالک ہے یہ دن بر مزدوری کرتا ہے میں بھی اس کی اطاعت میں کام کرتا ہوں یہ اللہ کے نبی لیکن جب ہم شام کے وقت میں گھرہ پہنچتے ہیں تو یہ میرا مالک بغیر عشاء کی نماز پڑے سو جاتا ہے اور میں بھی اسی مکان میں موجود ہوتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قیامت کے روز اس چیز کا سوال نہ کر لیں کہ اے اونٹ تیرے بگل میں ایک بے نمازی سوتا رہا اور تُو نے اس کو بیدار تک نہ کیا یا نبی اللہ میں بار بار اسی لئے چیختا ہوں کہ وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے مالک حقیقی کو پکاریں یاد کر لیں یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ اس میں میری کیا گلتی ہے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کس قدر تم پر گرا نماز کے لئے بیداری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے میرے محترم بھائیو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کانوں میں آذان دی جاتی ہے اور یہ آذان اور تکبیر ہمیں ہمارے کانوں میں دی جا چکی ہے بس ہماری باقی نماز رہی ہے اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں ہاں ہمیں ان عبرتناک واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یاد رہے کہ زمین بھی نماز چھوڑنے والے کو پسند نہیں کرتی اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا پابند بنائے نماز کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ